اسلام علیکم دوستوں قدر کی دعا اور تیسرے ایسے کے دعا سے کر لیتے ہیں اے اللہ تو سب سے بہترین معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والا کو پسند فرماتا ہے پس مجھے بھی اس سے معاف فرما دے آئیے تیسرے ایسے کے دعا ہی پڑھ لیتے ہیں اے اللہ مجھے دوزد کی آگ سے پناہ دینا تو دوستو آج سن تیسرے ایسے کے سٹارٹ سے ہمارے پروگرام میں تھوڑتے چینجز ہوئے ہیں دوسرے ایسے میں ہم نے آپ کے ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیتے آپ کے سنوان میں لیکن اب انشاءاللہ تیسرے ایسے سے ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سنوانے پیش کریں گے تو آئیے کل کے سوال کے طرف چلتے ہیں اور کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تمام لوگوں نے صحیح جواب دیا اور اس کا جواب یہ تھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب نبوت کا اعلان صفحہ کے پہاڑ پر چڑھ کر کیا تھا دوستو آئیے آج کی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعی طرف چلتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت یا مجاج پرسی کے لئے جاتے تو وہ اس سے اپنے لئے دعا کرنے کی درخواست کرتے کیونکہ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے کوئی فرشتے کی دعا ہو تو دوستو انشاءاللہ آج بھی ہم حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندے کچھ اہم واقعات آپ سے ہم نے ارز کریں گے تو یہ پھر دروش شریف پڑھ لیتے ہیں دوستو کل علیہ نبوت اور کفار کے مظالم کا واقعہ ارز کیا تھا اب آگے کیا ہوا آج ارز کریں گے اب کفار نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل خانہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تکلیف دنیا کی تمام تکلیف پہنچا دی ہیں لیکن تردیو چین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ مسلمان ایک مضبوط قوت نہ بن جائیں لہٰذا انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا پہلے بہت سارے منصوبہ فیل ہو چکے ہیں لیکن اب ایک اور منصوبہ بنایا وہ کیا تھا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اب وہ لوگ بنو حاشم کہ تمام لوگوں سے تعلق کر لیں گے کوئی میل جول نہیں کریں گے اب اس کے لئے اس کے لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے پورا ایک معاہدہ تیار کیا جس کو ہم آج سے زمان میں کہتے ہیں ریڈن کانٹریکٹ تیار کیا اور قریش کے ہر سردار نے اس کے پر سائن کیا اور وہ جو معاہدہ تھا وہ خان کابل لٹکا دیا گیا اور اس معاہدہ کے مطابق مسلمان سے نہ کوئی مل سکتا تھا نہ کوئی بات کر سکتا تھا نہ کوئی کاروبار کر سکتا تھا نہ کوئی خانے پینے کی چیز دے سکتا تھا اور نہ انہوں سے کوئی شادی کو بیع کر سکتا تھا شیعہ بی طالب جو ایک وادی تھی جو ان کی ملکیت تھی وہاں پر جا کر رہنے لگے کھانے پینے کا تھوڑا بہت سمان لے گئے تھے لیکن دن بہ دن گزرتے گئے اور کھانے پینے کا سمان بھی ختم ہوتا گیا کہ ایک دن آیا کہ وہ کھانے پینے کا سمان بھی ختم ہو گیا شیعہ بی طالب جو بیسے ایک بنجر وادی تھی اب کھانے پینے نہیں ہے اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں انہوں نے انہوں نے ان کی اہل خانہ نے تمام مسلمانوں نے پتے کھا کر وہاں کے پیر پتے کھا کر گزارا کیا تین سال تک وہاں رہتے ہیں چھتیس مہینے اب بیسے کوئی کمپیرشن تو نہیں لیکن ایسے اندازے کے لیے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں کسی بندے کو تین دن کے لیے ایسی لٹھونا پڑھ رہا ہے ساری فیسلیٹیز ساری ساری سہولت کے ساتھ تو وہ اوازار ہو رہا ہے لیکن سوچیں چھتیس مہینے کوئی کچھ بھی نہیں کوئی سہولت نہیں آتا کہ کھانے پینے کا سمان بھی سائی سے محسن نہیں پھر بھی صبر ایک دن ہوا اب یہ بگ دوسر رہا ہے کہ ایک دن حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو معایدہ جنہوں نے خانے کا اوپر لٹکایا تھا قریش مکہ نے اس کو دیمک کھا گئی ہے اور اس کے پر جو ہر ایک لفظ تھا وہ بھی مٹ گیا ہے سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت بطالب کو بتائی تو فوراں قریش مکہ کے بعد چلے گئے ان کو بتایا تو پہلے انہوں نے یقین نہیں کیا لیکن پھر جب دا کر دیکھا تو یہ ہی تھا پورا معایدہ دیمک نے کھا لیا تھا کوئی لفظ موجود نہیں تھا سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کفار نے یہ دیکھا تو جو بنو حاشم کے جو حامی تھے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے بہت کم تھے تو اس نے جرد نہیں اکتے تو بولنے کی لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے آواز اٹھائی قریش مکہ خلاف آواز اٹھائی کہ ان کو مطلب ان کو جو آئیسولیسن سے باہن نکالا جائے ان کا جو بائی کورٹ ہے وہ نہیں کیا جائے تو پھر دن با دن حالات خراب ہوتے گئے اور جو حامی تھے جو انہوں نے آخر کار ان کو باہر نکل والے شیبہ بی طالب آلا جو تین سال کا جو کتائی تور جو آئیسولیسن پیریٹ تھا وہ آخر کار ختم ہو گیا جو عزتنا کی جو ٹائم تھا یہ ختم ہو گیا اور جو بنو حاشم لوگ تھے آخر کار وہ شیبہ بی طالب سے باہر آ کر اپنے گھروں میں رہنے لگے تو قریش مکہ کوئی اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اتنی آسانی سے اپنا دین نہیں چھوڑنے والے اور وہ نہایت ثابت قدم ہیں شیبہ بی طالب کو آگیا ختم ہوا تو حضور اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لیکن مشکلات کم نہیں ہوئیں کیونکہ اسی سال حضرت خاتیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چچا حضرت پتال بھی اسی سال انتقال فرما گئے تو حضور اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے ان دونوں کے انتقال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال یعنی آم الحزن کرا دے دیا آم الحزن یعنی غم کا سال کرا دے دیا اتنے غمگین تھے جب کفار مکہ کا ہر منصوبہ ناکام ہو گیا اور مکہ میں مسلمان سزاد بڑھتی ہی رہی تو پھر انہوں نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے حضور اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانکہوں میں داخل پر پابندی لگا دی اور عوارہ اور عباس کرکوں کو کہا کہ جہاں بھی وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان دیکھے تو ان کو ستاؤ ان کا مزاک اڑا ان کو تنگ کرو یہ ہو گیا اور پھر مسلمانوں کے لئے حالات اتنے تنگ ہو گئے طرح مشکل ہو گیا مکہ میں رہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم سے کچھ صحابہ کرام نے حبشہ ہجرت کر لی جہاں پر ایک عیسائی لیکن انصاف پسند بادشاہ جس کا نام ناجاشی تھا اس کی حکم ورانی تھی اب کچھ اب رات کے اندھیرے میں پندرہ پندرہ صحابہ کرام پندرہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اب تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی مہاں حبشہ میں تعداد 83 ہو گئی 83 تعداد ہو گئی لیکن جو قریشہ مکہ تھے وہ بڑک اٹھے تھے ان کو در تھا کہ کئی ماں پر مسلمان حبشہ میں اپنی کوئی فورس نہ بنا لیں کئی حملہ نہ کر دیں لہٰذا انہوں نے دو صفیروں کو بہت قیمت تحائف لے کر نجاشی کے دربار میں بھیج دیا اور ان صفیروں نے جا کر نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ گلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور اپنے باغ دگہ دین چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا لیا ہے لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے نجاشی نے کفار مکہ کی بات سنی تو فوراں مسلمانوں کو دربار میں طلب کر لیا اور دربار میں مسلمان کی قیدد حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کی جنہوں نے ایک بہت پرجوش پرجوش تقریر کی جس کے بعد نجاشی نے پوچھا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ان کو مانتے ہو تو پھر کچھ جارہ پروف پیچ کرو لہٰذا یہ وقت تھا جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سبور مرگ کی کچھ آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر وہ آیت سن کر نجاشی اور اس کے درباری سب رونے لگے جب کفار مکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غالب آرہے مسلمان کی بات صحیح ہو رہی ہے تو نجاشی یہ کیسائی تھا تو انہوں نے ایک اور نئے ہر بہت اختیار گیا کیا کیا کہنے لگے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی بھی خلاف ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر اس پر کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی خلاف بلکل نہیں ہیں بلکہ ہم تو ان کے علیہ وسلم کر رسول مانتے ہیں اور ان کو ہم اور امن کے خلاف نہیں ہیں یہ بات سنی کہ پھر سے پروف مانگا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر سے پروف پیچ کی پروف پیچ کیا تو پھر نجاشی نے کہا کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے اور اس طرح کفار مکہ کو نجاشی کے دربان میں شکست ہو گئی اور ان کا منصوبہ تھا وہ پھر سے ناکام ہو گیا اور نجاشی نے ان کے تمام تحائے فلوٹا کر ان کو واپس بھیج دیا مکہ واپس پہنچ گئے آپ فل بڑا گھوٹھیں آگ بگولہ ہو گئے ہیں اور مسلمہ دشمنی اور بڑھ گئی ہے دوستو یہ واقعہ آج کا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے دوستو آج کا سوال یہ ہے کہ عامل حضن سے کیا مراد ہے اس کا جواہ آپ مجھے کمین مکند سکتے ہیں یا آپ مجھے انسٹرکرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹرکرام پہ نیچے ڈسکرپشن میں گیوئن ہے اور آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں یہ میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسر کے ساتھ اس دنیا فانی سے کھوچ کر گئے ہیں لہٰذا میری افسر کو ذارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں اور اس کے دامین کا افسر مقصود دعائیں اور نماز کا طریقہ بھی ہے تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے انسٹرکرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ حدیثاً توفظاً بھیجوا دوں گا تو پھر بچاردے سے شہد و زندگی ملتے ہیں کل تب تک کے لئے